شوگر سکینڈل میں نیب کی ممکنہ کاربائی کے خطرے سے دوچار جہنگیر خان ترین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے اور کونے میں لگنے کی بجائے دوبارہ سے سیاسی میدان میں متحارک ہو کر خود پر لگائے گئے تمام الزامات کا بھرپور دفاع کریں گے۔ اس حوالے سے ٹائمنگ کا فیصلہ وہ سوچ سمجھ کر کریں گے البتہ فی الحال وہ دفاعی حملے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اس بات کے انکشاف معروف صحافی اور انکر پرسن سوہیل وڑائچ نے بی بی سی کے لیے لکھی گئی اپنی ایک تازہ ترین ریپورٹ میں کیا ہے۔ سوہیل وڑائچ نے لکھا ہے کہ بلی صدیوں سے انسان کی دوست ہے اور ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ انسان پر حملہ کر دے۔ مگر دیکھا گیا ہے کہ اگر بلی کو بھی گھیر لیا جائے اور اسے بھاگنے کا راستہ نہ دیا جائے تو وہ بھی خود کو کارنر کرنے والوں پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ یعنی بلی بھی تنگ ہو تو جنگ کرنے پر اتراتی ہے۔ جہاں کی ترین تو پھر بھی اچھے بھلے انسان ہیں۔ سوہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ کہانییں تو بہت سی ہیں کہ جہاں کی ترین اور عمران خان نیازی کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ اتنا گہرا تعلق ٹوٹ گیا اور ایک دوسرے کے بارے میں شدید غلط فہمیاں پیدا ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دونوں دوست سیاست تو کیا نیجی زندگی کے فیصلے بھی باہمی مشورے سے کیا کرتے تھے لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان کی اپنی موجودہ اہلیہ بشرا بی بی سے شادی سے شاید چند مہینے پہلے مانکہ خاندان کے دو افراد جہاں کی ترین سے ملے تھے۔ یہ دونوں افراد دراصل بشرا وٹو کے دیور تھے اور پاک پتن کی سیاست میں بھی سرگرم تھے۔ انہوں نے جہاں کی ترین کو کہا کہ آج کل ان کی بھاوی بشرا بی بی عمران خان کے پاس آتی جاتی ہیں اور ان سے بہت متاثر ہیں۔ مانکہ برادران نے ترین سے درخواست کی کہ وہ عمران خان کو متنبے کریں کہ وہ بشرا بی بی سے دور رہیں۔ جہاں کی ترین نے عمران خان سے خود بات کرنے کی وجہے آن چوہدری کو پیغام دیا کہ کپتان کو بتا دینا کہ مانکہ برادران نے یہ انتواح بھیجائے۔ آن چوتری نے عمران خان کو پیغام دیا تو جواباً انہوں نے کہا کہ ترین کو کہو کہ وہ آئندہ مانی کا برادران سے نہ ملے یہ اچھے لوگ نہیں چنانچہ ترین اس کے بعد کبھی بھی مانی کا برادران سے نہیں ملے ترین کی عمران خان کی بیگم بشرا بی بی کے ساتھ پہلی اور آخری ملاقات اس وقت ہوئی جب عمران اور بشرا بی بی کی شادی کے بعد پی ٹی آئی کی عادت سے نئی پنکی بیگم صاحبہ کی سلام دعا ہو رہی تھی ترین اور بیگم صاحبہ کی یہ پہلی اور اب تک کی آخری ملاقات کچھ زیادہ خوشکوار نہیں تھی اور اس موقع پر میسیز عمران کی طرف سے ادا کرتا ایک تلسماتی فکرے کی تلخی کبھی دور نہ ہو پائی آٹا اور چینی کا سکینڈل میڈیا میں آیا تو جہاں گی ترین گرون ملک تھے واپس آ کر وہ فوراں وزیراعظم سے ملے اور اپنی پوزیشن کے حوالے سے وضاحت کی وزیراعظم نے آٹا سکینڈل سے ترین کی بریت کا اعلان کر دیا لیکن چینی سکینڈل کے حوالے سے خاموش رہے چینی پر ایف آئی ایک رپورٹ پاہر آئی تو وزیراعظم اور ان کی کچن کیبنٹ کا ردعمل دیکھ کر جہاں گی ترین ششتر رہ گئے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کریں جہاں گی ترین اس سوچ میں تھے کہ آیا وہ بدنامی کے باوجود خاموش اور غیر سرگرم رہیں وہ وزیراعظم کے خلاف کھل کر بولیں اور سیاسی محاذ بنا لیں یا فی الحال مکمل رپورٹ کے آنے کا انتظار کریں اور اپنی اس بدنامی کا مقابلہ سیاسی طور پر کریں لیکن اب یوں لگتا ہے کہ جہاں گی ترین نے سوچ بچار کے بعد تیسری آپشن اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ فی الحال عمران خان کے خلاف محاذ نہیں کھولنا چاہتے لیکن بہت سے بزراء اور عراقین اسمبلی ان سے رابطہ کر کے اپنی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں فیصل آباد سے راجہ ریاض اور سواد سے مراد سعید تو اس حوالے سے کھل کر سامنے آگئے ہیں اور وزیراعظم پنجاب کے تین مشیر کھول عام جہاں گی ترین سے ملے اور تصویر اتروا کر میڈیا میں تشہیر کروائی ہر روز کس نہ کسی ایم این اے یا ایم پی اے سے جہاں گی ترین کی ملاقات ہو رہی ہے پی ٹی اے خود بھی ترین کے مقابلے کے لیے تیار نظر آتی ہے علیم خان کو صوبائی وزارت سے نوازنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ علیم خان اور جہاں گی ترین کے ممکنہ اتحاد کو روکا جا سکے جہاں گی ترین کے قریبی حلقوں کو پوری طرح اندازہ ہے کہ ان کی حمایت کرنے والوں میں سے بہت کم ہیں جو کہ موجودہ حکومت کے مخالف کھڑے ہو سکیں گے انہیں علم ہے کہ چند ایک وفادار ساتھیوں کے علاوہ باقی دراصل اپنی محرومیوں کی وجہ سے تحریک انصاف سے ناراض ہیں ترین کیمپ کا تجزیہ یہ ہے کہ متحریک ہونے کا صحیح وقت بجٹ کے بعد ہوگا کیونکہ اسی وقت کوئی سیاسی سرگنمی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے جہاں گی ترین کے قریبی حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو سائیڈ لائن ٹرکے اصد عمر عملی طور پر نائی وزیراعظم بن مہتے ہیں ایکنی کی خصوصی کمیٹی کے سربراہ اور کرونا کے ستے باب کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ بھی وہ یوں اس قلعہ کا سب سے بڑا سیاسی فائدہ اصد عمر نے اٹھایا ہے جبکہ پرنسپل سیکریٹری کارکردگی اور کابینہ ارکین سے ناروہ سلوک کے حوالے سے جہاں گی ترین اکثر وزیراعظم کی توجہ دلائے کرتے تھے مگر اب پرنسپل سیکریٹری کو بھی فری ہینڈ مل گیا ہے اور وہ مزید طاقتور ہو گئے ہیں جہاں گی ترین کو علم ہے کہ وہ خود سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے نا اہل ہیں اس لئے سیاست میں ان کے متحرک ہونے کی محدود گنجائش ہے دوسری طرف وہ بزنس مین ہیں اور نہیں چاہتے کہ حکومت سے براہ راست کر لیں مگر ان کے مشیر کہتے ہیں کہ جب ذوکار علی بھٹو نے بغاوت کی تو صرف ایک رکنے اسمبلی غلام اسفہ خر ان کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ تو سات افراد ہیں اس لئے احمد کریں کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور ایک نیا سیاسی فرنٹ بنا کر عمران خان اور تحریک انصاف کا مقابلہ کریں یہی وہ واحد آپشن ہے جس سے آپ کی عزت اور سیاست بچ سکتی ہے دیکھیں ترین اپنے کارڈز اب کب کھولتے ہیں وہ پاور پالٹکس کے ماہر ہیں پہلے اپنے پتے اچھی طرح لگائیں گے مختصر حلقوں کی مرضی جانیں گے تب ہی آگے بڑھیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا